نمسکار دوستو ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا ہماری ایک نئی ویڈیو میں جہاں پہ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کی یدی آپ کی چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں تو پھر آپ اپنے چہرے کی جھریاں کو کیسے دور کر سکتے ہیں بڑھاپے کے ساتھ جھریاں آپ کی چہرے پہ آتی ہی ہیں لیکن جیسے سریر کے باقی انگ ہوتے ہیں جو لگتار ایکسرسائج کرنے سے چست درست رہتے ہیں ویسے آپ کی چہرہ کی جو توجہ ہے وہ بھی چست درست رہے گی یادی آپ چہرے کے ایکسرسائج کرتے رہتے ہیں تو یادی آپ ابھی سے کرنا شروع کر دیں گے تو جھریاں آئیں گی نہیں اور یادی آ گئی ہیں تو آپ کرنا شروع کر دیجئے تو دھوٹیاں چلی جائیں گی تو کرنا کیا ہے آپ کو تو چہرے کا آپ کو بیعیام کرنا ہے ای اور او ای اور او بولتے ہوئے بار بار چہرے کو فیلائیں اور سکوڑیں دوسرے سبدوں میں ای کے اچارن کے ساتھ ایسی مدرہ بنائے مانو کی آپ مسکرانے جا رہے ہیں کچھ چھنڈ اسی مدرہ میں رہنے کے بعد اوٹھوں کو آنگے کی طرف بڑھاتے ہوئے اس پرکار مدرہ بنائے مینک کی آپ سیٹھی بجانے جا رہے ہیں اس سے گالوں کا اچھا بھی عام ہوتا ہے اور گالوں کی جو کہہ سکتے ہیں مانسپیسیاں ہوتی ہیں وہ پشٹ ہوتی ہیں مجبوط ہوتی ہیں اور جھریاں سے بچاؤ ہوتا ہے اور ہوتی بھی ہیں جھریاں تو چلی جاتی ہیں اس قریہ کو ایک بار میں پندرہ سے بیس بار کریں اور دن میں تین بار آپ کو کم سے کم ایسا ایکسسائج کرنا ہے موہ سے پھوک مارتے ہوئے گال پھولائیں اور پیٹ پچکائیں پھر ناک سے سانس کھیچیں اس پرکار پندرہ سے بیس بار کرنے سے دن میں آپ کو تین بار کرنا ہے اور گال آپ کے پشٹ ہو جائیں گے سیہانسن بھی یہاں پر ایک اچھا وکلپ ہے دی آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں تو میرے دیگے جنگاری آپ کے کام آئی ہوگی دوستو بلتے آگے سے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہ فارت وندی ماترام